بہیمانہ نظام چل رہا ہے ایک ظالمانہ نظام چل رہا ہے جو پر امن اعتبار سے بھی اس بات کو گوارا نہیں کر رہا ہے کہ لوگ بیٹھ کر علامتی بھوک بھڑتال کریں کتنا زبان بندی کریں گے کتنا مو بند کریں گے قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب ہماری رائٹس کے لیے ہمارے اختیارات کے اعتبار سے انسانی حقوق کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دو دن جیل میں نہیں رہ سکتا اور سب سے زیادہ آرام سے جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور اس بات کو نظام کو گندے نظام کو جس کو تاریخ کے پوڑے کرکٹ پر پھیک دانا چاہیے تھا اس گندے نظام کی آگئی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سارا نظام بندگلی میں ہیں لہذا مجھے پریشانی ہے جب سارا نظام بندگلی میں ہو جب جوڈیشری بندگلی میں ہو جب میڈیا کوئی ٹیلیویشن میڈیا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹیلیویشن میڈیا بندگلی میں ہے کیونکہ آپ کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے جب جوڈیشری بندگلی میں ہے جب ہماری ریاست بندگلی میں ہے اور عمران خان بندگلی میں نہیں ہے جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ عمران خان بندگلی میں ہے جس کو دو تین کروڑ بوٹ ملے ہیں اس کی تین دو تین کروڑ بندگلیاں پھلی نہیں ہیں عمران خان بندگلی میں نہیں ہے مگر مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جب بندگلی میں نظام ہو اور نظام کے سارے انسٹیوشنز بندگلی میں ہو تو کوئی بھی شخص غلط فیصلہ کر کر بم پھوڑ سکتا ہے لہذا میں نے کل پر سو ایک ٹویٹ کے اندر یہی کہا کہ کسی ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی میرے اوپر بے انتہا پرشن ہے یہاں جتنے لوگ کھڑے ان کی شکلیں دیکھ لیجئے سب کی پٹائیاں ہوئی ہیں لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی سیف نہیں ہے لہذا تم پریس کانفرنس کرو اور نکل جاؤ اور پھر اس کے بعد اسٹانڈشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو عمران خان صاحب نے یہ بات اجاگر کی ہے کہ جی سارے انسٹیوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں افراد کی جنگ افراد کی بات کر رہے ہیں اور انہیں پھر مثال دی کہ انیس سو اکھتر کے اندر جو نقصان پاکستان کو پہنچایا وہ یائیہ خان نے پہنچایا لہذا عمران خان صاحب نے کہا ذرا اس کو دیکھ کر سبق سیکھ لو کہ وہ حرکتیں جو یائیہ خان نے کی ہے اسی کو اجاگر کر رہے ہیں بلکہ کتنی خوبصورت بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیویلینز ہیں جو اپنی قوم کے غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں کمال کی بات کر رہا ہوں آپ سے یہ وہ سیویلین پرائم منسٹر کا بھٹو جس نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو پبلش نہیں ہونے دیا اس نے کہا اس سے نقصان پہنچے گا اس نے روک لیا اور اس بھٹو کے ساتھ کیا کیا اس کو پھانسی دے دی گئی تو یہ سیویلینز یہ قلمانی دیتے ہیں کہ پردہ پڑھا رہا ہے غلطیوں پر پردہ پڑھا رہا ہے اور پھر ان سیویلینز میں ایک پرائم منسٹر کو آپ غدار کہہ رہے ہیں ایک پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اوپر اس نے غداری کی ہے تو سیویلینز پردہ ڈالتے رہے ہیں جتنی حرکتیں ہوئی ہیں سیویلین حکومت انہیں ان پر پردہ ڈالا ہے جن کے اوپر جو کام ہوئے ہیں تو سیویلین حکومت کہتی نہیں ہم نے کیا ہے سیویلین حکومتیں پردہ ڈالیں اور جو پردہ ڈالے عمران خان سب سے بڑا پردے دار ہے ملک کی سیکریٹس کا اس کے اوپر آپ مقدمہ کریں کہ قداری کے اعتبار سے تو لہذا سیشے کے گھر میں بیٹھ کر ذرا سا سمجھ لو ذرا سا پڑھ لو ذرا سا اپنی غلطیوں سے سیکھ لو کیونکہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے میں اکابرین سے یہ پوستا رہا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ سے کچھ سیکھا تو سب نے کہا کہ نہ وہ بتائی جاتی ہے نہ وہ پڑھائی جاتی ہے پھر میں نے کہا کارگل سے کچھ سیکھا تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے تو جب ادارے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے میں سپریم کورٹ کے چیف جسس کو اس مانا کر کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بھٹو کو جو غلط سزا ہوئی جو انہی پریشرز کی وجہ سے ہوئی تھی جن کے آج جس کے خلاف چھے ججز نے ایک علم کھڑا کیا ہے وہ کہ جی پریشر پڑھ رہا ہے تو میں نے بھی یہی کہا کہ پریشر پڑے گا تو یہ پریشر کھو کر پھٹے گا مگر کس کا نقصان ہوگا عام آدمی کا نقصان ہوگا یہ جو جنہوں نے مال و دولت اور باہر کے راستے تیار کی ہوئے یہ تو بھاگ جائیں گے یہ عام آدمی پسے گا مگر ہم تو یہاں کھڑے رہیں گے میں نے یہ بھی کہتا ہوں اور آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو لوٹ مار کی راک ہے نا عمران خان اس راک پر اچھا اور کامیاب ملک تعمیر کرے گا مدھولیں امت سے کام لیں جتنی لوٹ مار ہے بھرم یعنی یہ میڈیا کی ویسے لوگوں کو پتا نہیں چل رہا تو میں یہاں دوبارہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور عمران خان صاحب کی مسلسل اس لئے دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہئے ہیں انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو کرو انسلٹ تم میرا ملک ہے میں نے ملک کو بچانا ہے تم لوگ اس انداز سے اس انا کے اندر چلتے رہو کہ نہیں کرتے ہیں نہ کرو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود اپنی انا کو قربان کر کے بار بار کہتا ہے آپ مسلسل کہ جی مذاکرات ہونے چاہئے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے تو بندگلی میں جلتے چلے جاؤ گے یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام اس معیشت کا ساتھ نہ دے آئی ایم ایف جو کچھ بھی کرے گی تو عوام پر بوجھ بڑھ جائے گا تو لہٰذا کتنا اچھا کامبینیشن ہوتا اور ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیریٹی اور عوام کا ساتھ اور میری فوج جو ملک کو دفعہ کرنا چاہیے اس کا ملک کی دفعہ کے اعتبار سے رول اور سیمیلین سیاست کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں فوج کا ملک کی سیاست کے اندر رول نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یا بچہ بچہ گواہی دے گا کہ آپ نے کس کس کو بلا کر کیا کیا کہا تو لہذا میری فوج کو جھوٹا تو نہیں ثابت کرے تو ہم عمران خان نے افراد کی نشاندہی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ابھی بھی صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے ہو جائے گا اگر اپنی انا کو ہم حضم کر کے اور صحیح بات کریں یہ فارم فورٹی سیون والی حکمت کچھ نہیں کر سکتی آپ نے جھاڑ جھاڑ کر ان لوگوں نے جتنے دو سال کے اندر جنہوں نے ملک کی معیشت توا کر دی انہی کو دوبارہ لائیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا مجھے خواہش ہے کہ دنیا سے انویسمنٹ ہو پاکستان میں میں اپیل کرتا ہوں اپنے سعودی برادری سے اپنے گلپ سٹیٹ سے خطر سے یو اے ای سے چائنہ سے کہ پاکستان کے انویسمنٹ کرو مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اپنے باہر انویسٹ کر رہے ہوں گے اور پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ دبائی کے پیپر شائع ہو گیا آپ کو پتا چلا کہ پاکستان ہی باہر کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں کیونکہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں جب اپنے انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر والا خاک کرے گا مگر اس کے باوجود میری خواہش یہی ہے کہ انویسمنٹ ہو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر چھوٹے کیسز ہیں جس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا کیسے لوگ ہیں کہ قرآن کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدد کی گواہ عورت ہے اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا جلدی میں سمجھ گونج کی کمی ہوگی سائیفر کیس میں کوئی کیس نہیں کہ عمران خان صاحب کو مسلسل مختلف بہانوں سے جیل کے اندر رکا جا رہا ہے میں عمران خان صاحب کی گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے ایک مرتبہ مینڈیٹ کو جھٹلا کر میرا بادو توڑ دیا مگر اب بھی ہم انسس کرتے ہیں کہ نہیں ہم بچائیں ہم کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم یقین دلاتے ہیں کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے مگر عوام کے غصے سے ذرا سا پناہ مانگو رگڑ دیے جاؤ گے پتہ نہیں کیا کیا کس 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 کو عوام جلس دے گی لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے پھوش آ جائے امن کے ساتھ باتجیت کے ذریعے راستہ نکالیں عمران خان کو رہا کریں اور مینڈیٹ کو دبایا نہیں جا سکتے